بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک، ڈیٹا بیس، لیکچر نمبر نائن اور چپٹر نمبر ٹو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا موڈلز ڈیٹا کو ہم کس موڈل کے تحت رکھ سکتے ہیں جس طرح ایک دیل ورڈ میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی موڈل رول موڈل ہوتا ہے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، اس کے رلیشنشپ، اس کا آنا جانا ہمارے لیے ایک موڈل بن جاتا ہے کہ ہم نے اس موڈل کو فالو کرنا ہے سیم اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر بھی مطلیف رول موڈل یا ڈیٹا موڈل دفائن کر دی گئی ہیں جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے آپس میں رلیشنشپ کیا ہے اس کی کریکٹریٹیز کیا ہیں، اس کے ایونس کیا ہیں، اوبجیکٹ کیا ہیں، اس کی اسوسیشنز کیا ہیں تو یہ سب چیزیں کسی نہ کسی ایک رول موڈل کو یا ڈیٹا موڈل کو فالو کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا موڈل کہتے ہیں پارس آف ڈیٹا موڈل اسی طرح ڈیٹا موڈل کوئی بھی ایک ہوگا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کے تین بیسک پارٹ ضرور ہوں گے ایک اس کہہ گا سٹرکچر لیو پارٹ، مینپلیٹی پارٹ اور سیٹ آف انٹیگریٹی رولز اس میں کہا ہے کہ تمام رولز کو فالو کر جاتا ہے مینپلیٹ میں کہا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ہم نے پرفارم کرنا وہ کام ہوگا اس سٹرکچر کہا ہے کہ رول اینڈ ریگولیشن جو بنیادی طور پر ہر قسم کے ڈیٹا بیس کے لیے فالو کیے جائیں گے ان کو ہم سٹرکچر پارٹ کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہم مکام بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سٹرکچر پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہاں ڈرینگ روم ہوگا، کچن ہوگا اور لیبریری یا جو بھی ہم نے رکھنا ہوتا ہے وہ بیسک پارٹ ہر کسی کی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں کہ وہ ہر کسی کو فالو کرنے پتے ہیں کہ یہ والا یہ والا روم مست ہونا چاہیے ہر گھر میں پھر اسی طرح ٹائپس آف موڈلز ہیں یعنی کہ پہلے تو ڈیٹا موڈلز کیا چیز ہے وہ ڈیفائن کیا پھر اس کے بیسک پارٹ کون سے وہ ڈیفائن کیا اب کتنی ٹائپ کے ڈیٹا موڈل ہیں یعنی کہ کئی لوگوں کی زندگی میں کئی رول موڈل ہوتے ہیں لیکن اسی طرح ڈیٹا بیس کی دنیا میں بھی کئی قسم کے رول موڈل آویلیبل ہیں یعنی کہ ڈیٹا موڈل تو جو ساب سے پہلا ہے وہ اوبجیکٹ بیس ڈیٹا موڈل ہے یہ بہت پاپولر ہے پھر اس کے بعد ریکارڈ بیس ڈیٹا موڈلز ہیں یہ بھی پاپولر ہے لیکن یہ خاصہ تک اور فیزیکل ڈیٹا موڈلز یہ بھی ہم پریں گے ساب سے پہلا جو ہے اوبجیکٹ بیس ڈیٹا موڈل اوبجیکٹ بیس ڈیٹا موڈلز یوز ڈی کنسپٹ لائک اینٹیٹیز اٹریبیوٹس اینڈ لیشنشپ اس کو ہم آگے مزید دیکھیں گے تیسرے یا چوتھے چپٹر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اینٹیٹی کیا ہوتی ہے اٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اور ریلیشنشپ کیا ہوتے ہیں تو یہ اوبجیکٹ بیس ڈیٹا موڈل ان چیزوں پر بیس کرتا ہے انٹیٹی اٹریبیوٹس اور ریلیشنشپ تو اس کے اندر اور چیزیں آ جاتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں انٹیٹی ریلیشنشپ آ جاتے ہیں سیمینٹیک آ جاتا ہے اس کو بھی ہم جب اس چپٹر بے پہنچیں گے اس کنسپٹ کھا پورا ایک چپٹر جب اس کو پریں گے تو مزید اس کی سمجھے گی پھر ریکارڈ بیس ڈیٹا موڈل اس کو ہم اسی چپٹر میں پریں گے ریکارڈ بیس ڈیٹا موڈل لیول ڈسکرائب نہیں کیا رہا تھا صرف جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ریکارڈ وہ یعنی کہ اکسٹرنل لیول اور اس کے پیچھے کنسپٹ کیا تھا کیوں ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کا کنسپچول لیول یہ چیز ہمیں ڈیفائن کر کے دیتا ہے اور اسی کے اوپر یہ بحث کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ کیسے کام کرتا ہے there are three types of record based data model یہ جو موڈل ہے ریکارڈ بیس ڈیٹا موڈل اس کی بھی آگے تین types ہیں یعنی کہ record based تو ہے لیکن اس کے بھی آگے تین موڈل ہیں hierarchical model, network model اور relational model سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں hierarchical model one of the earliest database management system was based on hierarchical model یعنی کہ جو سب سے پہلے کسی model کو follow کیا گیا وہ تھا hierarchical model in this model records have parent-chair relationship اس کے اندر جتنے بھی records ہوتے تھے وہ ایک parent-chair relationship کے ساتھ store کیا جاتے تھے one of the most popular article database management system was information management system information کو manage کرنا یہ کس model کو follow کرتا تھا hierarchical model کو تو یہ بہت popular ہے یہ IBM ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کو follow کرتی ہے اس model کو it was introduced by IBM in 1968 1968 یعنی کہ 1968 IMS still has most value used by used BPMS on IBM mainframe ایک انہوں نے ایک زیمپل دیئے کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے consider a replication use production planning in atom well manufacturing companies the model of the database is shown in the following figure اس figure میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کوئی ایک چیز جس کا ہمیں database بنانا ہے لیکن database کس model کو follow کرتے ہوئے hierarchical data model کو hierarchical data model کس کی ٹائپ ہے record based database کی تو سب سے پہلے دیکھیں کوئی ایک car ہے car کے آگے کتنے parts ہیں engine body اور چیز engine کے آگے پھر اس کے ہوں گے model اور بھی اس کے record جو جو بھی آئیں گے وہ پھر body کے بھی آگے parts ہیں left door right door hood roof پھر اس کے بھی آگے parts ہوں گے پھر right door کے بھی آگے parts ہوں گے handle window lock اسے طرح roof کے بھی parts ہوں گے کیا کیا اس کے parts ہو سکتے ہیں تو اس طرح یہ model کون سا ہے record based radical model اس کی characteristics کیا ہے اس کا بھی question آسکتا ہے characteristics of radical model اور اس کا بھی question آسکتا ہے types of record based data model تو آپ نے short question بھی آسکتا ہے radical data model network data model validation data model یہ کس کی types ہیں record based data model کی اور سب سے پہلا جو ہم نے ڈیراریکل دیکھا ہے اس کی کچھ خصوصیت ہیں اہمی نہیں جو یہ اتنا popular ہو بیا representation of data as hierarchical trees اس کے اندر data جتنا بھی تھا اس کو ایک یہ tree کی طرح یعنی کہ یہ اس کی base ہے اس کے اوپر اس طرح جیسے شاخیں نکلی ہیں آگے پھر اس شاہ کے آگے شاہ کے نکلی ہوئی ہیں اور آگے پھر شاہ کے آگے شاہ کے نکلی ہیں یعنی کہ ایک درخت کی type کی طرح انہوں نے اس کے ساتھ تشبیح دیا کہ representation of data as hierarchical trees hierarchical tree کی طرح اس کے اوپر جتنا بھی data وہ ہم redefine کرتے ہیں اور آگے جتنی بھی اس کی type آتی ہیں وہ r1 یعنی کہ left اور right کے concept کے لئے r2 استعمال کر رہتا ہے تو اس کے اندر جو basic چیز یہ ہوتی تھی کہ r1 اگر root میں ہے تو r1 سے سب سے پہلے define کر رہتا تھا کہ یہ root اس کا کونسا r ہے یہ بھی r1 ادھر یہ بھی r1 ادھر یعنی کہ پہلا part یہ define کرتا تھا کہ اس کا base کیا ہے یہ والی کہ کہاں سے آ رہا ہے اور آگے اس کا نام اور آگے اس کی پھر parts number سیم اسی طرح اگر یہ چیز ادھر سے آ رہی ہے ایک دو تین چار اگر ادھر سے آ رہے ہیں تو اس کی root کیا ہے r3 r3 پہلے لکھا جائے گا سب سے سب سے پہلے r3 لکھا جائے گا جو یہ define کرے گا کہ اس کی root کونسی ہے تو سیم اسی طرح یہ کام کرتا تھا کہ پہلے اس کی root define کرتا تھا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں پہلے root define کرتا تھا بعد میں وہ part اور بعد میں اس کا اپنا part number ایک تو tree اس کی representation ہوگی کہ tree کی فارم میں سمبھنا زر آسان ہو رہتا تھا کہ یہ چاہ یہ بعد یہ یہ بعد یہ اچھا اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ دوسری جو اس کی خصوصیت ہیں وہ ہے each sub module has only one super module یعنی کہ جو بھی اس کے اندر کوئی ایک module ہے فرض کریں یہ window ہے تو اس کا صرف ایک super module ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر دو یا تین ہو سیم اسی طرح اگر right door تو اس کے اوپر بھی صرف ایک medula body کا اگر body ہے تو اس کے اوپر صرف ایک medula car کا تو اس طرح each sub module has only one super module represents a set of related records تو اسی طرح صرف اس سے related ہی record جو تھا وہ represent کیا رہتا تھا فار ایزمپل یہ body ہے تو body کے آگے جو بھی record defining یعنی کہہ رہے گا یعنی کہہ رہے گا وہ صرف اسی کے ہی ایسا نہیں ہے کہ body کے آگے آجے گا engine نہیں ایسا نہیں ہے بھلکہ body ہے تو body کے related جیتنا record ہے وہ ہی آگے اس کے define کہہ جائے گا تو اگر door ہے تو door کے related جیتنا data ہوگا وہ define کہہ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ door کے نیچے آپ engine لگا دو نہیں ایسا نہیں radical through pointers pointer کے ذریعے ہم اس کو define کرتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیر کے نشان لگے میں یہ simple structure structure simple ہے سمان آسان ہے کہ اچھا پہلے یہ ہے اس کا parent اس کے تنے child ہے اچھا اس child کے آگے پھر ہیتنے child ہے اچھا اس child کے آگے پھر ہیتنے child ہے تو سامنے لیکلی یا graphical ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے high performance performance high وہ کیسے فرض کریں ہم نے صرف ونڈو پہ جانا ہے تو ایسا نہیں جو سب سے پہلے وہ car body rider اور window اس طرح وہ direct وہاں پہنچے گا تو اس طرح اس کی performance high رہتی ہے pre defining relationship between record types record types at different level of the radical are depend on the root root is the most important record type in the radical یعنی کہ جو ہم نے کسی بھی record پہنچنا تو اس کا route بہت اہم کردار ادا کرتا کہ وہ کسی route سے آرہا difficult to reorganize یہ اس کا back draw کیا ہے فرض کریں ہم نے اس جگہ change کرنی ہے تو changing یہ صرف اس جگہ نہیں ہوگا اس سے اوپر والے بھی effect ہوں گے اور اس سے نیچے والے بھی effect ہوں گے جتنے بھی اٹیچ ہوں گے اور آگر بھی جتنے بھی جتنے بھی end تک اس سے attach ہوتے جائیں گے وہ سب کے سب اس سے disturb ہو جائیں گے تو اس لئے اس کو reorganize کرنا بہت مشکل ہو رہتا تھا thank you for watching اللہ حافظ اگر کوئی ایک کمیٹر سینس کی مطلق وہ پوچھے چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس ویلو کے ساتھ شیئر کریں